اسی حوالے سے بات کرنے کے لئے سینئر تجزیہ کار اور صحافی زائد جنگوی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے جنگوی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا آج کا فیصلہ آیا ہے جنگوی صاحب جس میں تحریدی فیصلے میں تین ججز میں سے دو نے اس کے حق میں فیصلہ دیا ہے کہ سزائے موت ہونی چاہیے اور ان میں سے ایک جسٹس وقار احمد سیٹ نے کہا ہے کہ پرویز مشرف صاحب اگر پہلے وفات پا جاتے ہیں تو ان کی لاش کو ڈی چوک لائے جائے اور لٹکایا جائے کیسا دیکھ رہے ہیں اس کو اچھے یہ بڑی عجیب سی بات نہیں ہے کہ پہلے تو کبھی اس طرح کا کوئی فیصلہ نہیں آیا جنگوی یہاں پہ بڑے بڑے لوگوں کے خلاف عدلیہ نے فیصلے دیئے لیکن یہ والا تو عجیب سا فورشن ہے میری سمجھ سے تو بالا طرح ہے کہ اس طرح ہو سکتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ فیصلہ وہ ہے نا جی جس پہ عمل درامت بھی امخان ہو یہ کرا سکتے ہیں فورش سے عمل درامت یہی تو آپ سے سوال ہے جنگوی صاحب یہی کون کرے گا کون جدد کرے گا ان میں سے کون سا کرے گا جنگوی صاحب یہی آپ سے سوال ہے ہاں جی ملک ٹھیک ہے فیصلہ دینے کو دے لیا اچھا جی بس تاریخ میں نام روشن کرا لیا اب اس کے بعد اگلی کہانی کیا ہے جنگوی صاحب اس قسم کا فیصلہ اتنا سخت قسم کا فیصلہ کہ اگر وفات پا جاتے ہیں تو لاش ڈی چوکلا کے لٹکائی جائے ہاں جی تو یہ باقی جتنے لوگوں نے کرپشن کی ملک لوٹا خراپیاں کی ان کے بارے میں تو کوئی ایسا فیصلہ نہیں آیا کہ یہ ان کو تین دن تک لٹکایا جائے اور جو یہ فیصلے نہیں دیتے سالہہ سال تک یہ جو وہ تاتا لوے تھے پوتا ہنڈاوے وہ والے جو سالہہ سال تک لٹکی رہتے ہیں دیوانی مقدمات دیوانہ بنا دیتے ہیں ذرا اگر ان کے حوالے سے بھی کوئی فیصلہ آ جاتا لیکن جنگی صاحب یہ کہا جا رہا ہے کہ اس فیصلے میں اور اس فیصلے میں ڈیفرنس یہ ہے کہ یہ آئین شکنی اور غدار دیکھ نا وہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر کا بیانہ ہے وہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے اپنی جیک سے تو نہیں کیا نا جی جی بلکہ پہنچ کے نکتے نظر سے دیا بلکہ آرمی چیف کی اپروال سے دیا ہوگا دی جی آئی ایس پی آر خود توڑی دے سکتا جنگی صاحب اور دوسری چیز یہ بھی کہی جا رہی ہے کچھ دیر قبل ہمارے ساتھ دفاعی تجزیہ کار فاروق عمید صاحب موجود تھے وہی کہہ رہے تھے کہ یہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے لوگ جو ہیں وہ جو ڈیسٹری میں موجود ہیں اور ان کی صفوں میں جو ہے اس قسم کے لوگ موجود ہیں جو یہ فیصلے کروا رہے ہیں یہ تو ایسے ہی انہوں نے جا کی ماری ہے جی اگر یہ لوگ موجود ہیں اور اس تاریل سسٹم کے باوجود یہ سارا جتنا ہمارا جال ہے جتنی ہماری آنکھیں ہیں جتنی ہماری ایجنسی ہیں تو پھر ٹھیک ہے ان کو وہ اپنا کام نہیں کر رہی کیا ان کو زیادہ نظر آتا ہے جنگوی صاحب وہی انہوں نے درخواست انہوں نے اپنی جوئی سے ٹھک کر کے کہہ دیا یا تجزیہ کاری جو ہے نا وہ سب سے زیادہ آسان کام ہے اور فرما دیں آپ کسی کے بارے میں جو آپ کا دل کریں جنگوی صاحب انہوں نے یہی کہا ہے کہ میں تمام جو چار ایجنسیز ہیں آئی بی ایم آئی آئی ایس آئی اور ایف آئی اے ان سے درخواست کرتا ہوں کہ یہ رات و رات اس کیس کو دیکھیں اور انہوں نے چیف جسٹس پاکستان آصف سعید خوصہ سے بھی مطالبہ کیا ہے کہ اس کا سو موٹر لیں ایسی پوسیبلٹی آپ کو نظر آ رہی ہے بس یہ ایک محلت کیا ہوں اس سے پہلے کہ وہ ایجنسیز ہو رہی کہ وہ چھٹی پہ گئے ہوئے تھے یہ ٹمبک ٹو گئے ہوئے تھے کہ ان کو پتہ نہیں چلا اور اچانک رات و رات جو ہے نا جی وہ یہ اتنے عالی ترین عدے پہ فائز ہو گئے یہ جو ایک جو انسپیکٹر تھا وہ اس نے ٹی ایس پی کے عدے پہ پرموٹ ہونا ہوتا ہے نا تو ستر جگہ اس کی فائل جاتی ہیں بلکل ایک عام پولیس انسپیکٹر کی بات کر رہا ہوں میں خیر جنگوی صاحب رات و رات تو بہت کچھ ہو جاتا ہے اپٹ آباد کمیشن کا واقعہ بھی ہو گیا تھا لیکن میں آپ سے سوال یہ جاننا چاہ رہا تھا میں ذکر یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ جمہوری قوتیں جو بلاول بھٹو صاحب وہ اور باقی جو نون لیگ ہے وہ کہہ رہی ہے کہ یہ جمہوریت کی طرف پہلا قدم ہے ہمارا جیت کا قدم ہے لیکن نا جی یہ جو نون لیگ ہے پیپلز پارٹی ہے یہ سارے انہوں نے تو بنگڑے ڈالنے ہیں جو کہ وہ مشرف صاحب کے آپ سے زلیل ہوتے رہے لیکن اہناروں بھی تو لیا تھا نا انسی پرویز مشرف سے اور پھر یہ نون لیگ کے وزیروں نے حلب بھی تو انسی پرویز مشرف سے لیا تھا پرویز مشرف صاحب کو بھی فانسی دیں اور ان سارے ججوں کو جو پی سیو کے دہت جنہوں نے حلب لیا تھا ان کو بھی فانسی دیں اور یہ جو خواجہ برادران جو تھے انہوں نے بھی اسی پرویز مشرف سے حلب لیا تھا ان کو بھی فانسی دیں اور اسی چوک میں لٹکائیں اسی چوک میں تھی چوک میں لیکن اس کے لیے تھوڑی سی نا ہمت کی ضرورت ہے تھوڑی سی اخلاقی تھوڑی سی کوئی شرام جنگل صاحب ایک اور آخری سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ایک بڑی کنفیوشن پائی جا رہی ہے کہ موجودہ حکومت بھی سنسیر ہے مشرف صاحب کے ساتھ کیونکہ دوہزار سات میں عمران خان صاحب کے جو بیانات تھے تو کہا تو جاتا ہے عمران خان صاحب بڑے زدی ہیں اپنے نیرٹیف سے ہٹتے نہیں ہیں تو وہ نیرٹیف اگر آج بھی زندہ ہے تو پھر کیا جس طرح اٹونی جنرل صاحب کے بیانات آ رہے ہیں تو وہ سنسیر ہیں پرویز مشرف صاحب کے ساتھ دیکھیں جی یہ جو آپ نے بات کہی نا کہ جی وہ بڑے اپنے پال کے پکے ہیں سچی ہیں یہ تو ایسی چھوٹی باتیں ہیں یہ وہ کیا کہتے ہیں یہ باتیں چھوٹی باتیں ہیں یہ لوگوں نے پھیلائی ہیں ذرا انہی کی جو تباری ساری چیزیں ذرا آپ یہ جو کلیپنگ چلاتے ہیں وہ دیکھ لیں لہذا اس پہ مجھے تو کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ایک سیکنڈ میں بھی تبدیل ہو جاتے ہیں اس کو وہ یوٹن کرتے ہیں مشرف صاحب کے ساتھ یہ سنسیر ہیں کہ نہیں ہیں پرویز تو اپنے سابق آرمی چیف کے ساتھ سنسیر ہیں نا جی وہ تو اسی کے ساتھ کھڑی رہی ہے بلکل ٹھیک ہے نا وہ کوئی عمران خان کے ساتھ تھوڑی ہے یہ تو آج یا کل نہیں ہوگا اور یہ انہی کے سہارے پہ کھڑے ہوئے ہیں اگر یہ ان کے ساتھ مخلص نہیں ہوں گے تو یہ ان کو تو پوچھے گا بھی کوئی نہیں یہ جاہتے دوبارہ کرکٹ کھلیں گے وہاں پہ ٹھیک 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 اور اٹرانی جنرل صاحب کا بیان کو کس طرح دیکھ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ان ججز کے خلاف ہم لوگ کاروائی کریں گے تو کامران مرتضی صاحب سابق ساتھ سپریم کورٹ بار ابھی کچھ دیر پہلے موجود تھے وہ بول رہے تھے کہ اٹرانی جنرل صاحب تو اپنے دکھڑے رو رہے ہیں کیونکہ وہ وکیل تھے مشرف صاحب کے لیکن ایسا کوئی بھی موجود نہیں ہے چیز کہ وہ ججز کے خلاف اس قسم کی کاروائی کری جائے کچھ بھی اور یار یہ اٹرانی جنرل وہی آدمی نہیں ہے جس نے موجودہ چیف جو ماجوہ ہیں ان کے لیے اس نے وہ نوٹیفیکیشن بنانے کا ان سے کتنے دنوں تک نہیں بن سکا تھا یہ جاہل مطلق لوگ ہیں ان کو پتا پتا ہے ان کو کوئی لکھ کے دے دیتا ہے یہ ایسے فضول سے لوگ ہیں ان کا بیسے تذکرہ بھی نہیں کرنا چاہیے بلکہ جس کے یہ وکیل ہوں گے نا اس کو خیر منانی چاہیے اپنی جنگلی صاحب اکیلے آپ ان پر مدہ تو نہ ڈالیں ساتھ وزیر قانون صاحب بھی موجود تھے او بھئی یہاں تو جہالت کی فیکٹری لگی ہوئی ہے یہ وزیر قانون کا امسہ کوئی جو بات کو پڑا لکھائی وہ جو نوٹیفیکیشن ہے اس نے ان سب کا بھرم جو ہے نا کھول دیا تھا یہ جائیں جا کے مارکیٹ میں رتی پیچیں آوازیں لگائیں لوگوں کے گھروں کے بار کیس کرالو کیس یہ فضول کیس ہم گئے یہ ایٹانی جنرل آفیس ہے وہ جو وزیر اعظم کے دفتر میں بٹھے ہوئے ہیں وہ بیروکریٹس ڈی ایم جی کے وہ سارے کے سارے اور یہ جو وزیر قانون ہے یہ کل تک والدہ آپ کا وکیل تھا آج وہ ان کا وکیل ہے کل کسی اور کا وکیل ہوگا یہ مارکیٹ میں وہ ہیں منجی پیڑی ٹھکا لو آلے آوازیں لگا کے ٹھیک جنگوی صاحب فائنل ورڈکٹ آپ کے لیے نہ چاہوں گا کچھ دیر بعد اہم پریس کانفرنس بھی ہے ڈی جی ای ایس پی آر کی کیا دیکھ رہے ہیں آگے صورتحال اور یہ اس فیصلے کو خطے کے لیے کس طرح دیکھ رہے ہیں کہ خطے کی صورتحال خاص طور پر پڑوسی ملک کے ساتھ جو ہیں معاملات اور پھر ایسے میں ایک سابق آرمی چیف کے خلاف اس طرح کا فیصلہ آنا بس یہ دیکھنا ہے جی یہ صورتحال ہمارے ہاں غیر ہے اس فیصلے سے بطن عزیز میں میں نے دیکھا کون سارے لوگ جو مشرف صاحب سے اختلاف بھی رکھتے تھے نا اختلاف رائے بھی رکھتے تھے ان کو اگر پتہ نہیں پسند کرتے تھے نہیں پسند کرتے تھے جو بھی چیز ہوگی لیکن انہوں نے اپنے ٹی پی لگائی گیا مشرف صاحب کی کل دیرہ بکٹی میں بہت بڑی دیلی نکالے گئی ہے ایسے لوگ نہیں ہیں جو کہیں ان کے وزیر رہے ہو یا کہیں ان سے کوئی فائدہ لیا ہو مہم لوگ ان سے ان کے اس سٹائی کی وجہ سے لہذا یہ جو ہے انڈیا کو تو خوش ہونا ہے ابھی ٹی جی آئی ایس پی آر کی جو پریس کانفرس ہونے والی ہے تو اس میں بھی ظاہر ہے وہ فوج کا وہی موقع پیش کریں گے جو پہلے تھا لیکن میرا خیال ہے ان کو ذرا اپنے جذبات کنٹرول میں رکھ کے قانونی بات کرنی چاہیے جو اب اب وہ فیصلہ تو واپس نہیں ہو سکتا کہ جی اچھا جی یہ اس کو واپس کر لیں اب یہ ہو سکتا ہے کہ اگلا لائے عمل کی بات کی جائے پہنچ کے جذبات کے بارے میں وہ پہلے سکتے ہیں اگلا لائے عمل کی بات کی جائے آپ نے بولا فیصلہ موطل نہیں ہو سکتا تمام دفاعی تجزیہ کار تو ہم لوگ سن رہے ہیں وہ یہی مطالبہ کر رہے ہیں چیف جسٹس پاکستان سے کہ رات تک اس پہ سو موٹو لے لیں بھئی جب انہوں نے سو موٹو پہلے نہیں لیا تو آپ کدھر لینا ہے پہلی بات اور دوسری بات یہ کہ اب وہ جانے والے ہیں نئے چیف جسٹس جو گزار احمد صاحب ہیں وہ اب عدلیہ کا تو نیا چہرہ وہ ہوں گے نا جی وہ صاحب تو گئے جی 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 اب وہ تو اپنا الودائی وہ معاملات بھی کر چکے اب وہ بس گئے کے گئے لہذا اب جو کچھ کرنا ہے نئے چیف جسٹس آہ پاکستان نے کرنا ہے لہذا اب اس پہ گفتگو کی وجہ اپنا مزید اس فیصلے کو رگیدنے میں اس کے مختلف پہلوں پہ بات کرنا ہے کہ اس کا لایامل اگلا اختیار کیا جائے اچھا فوج میں اس کے حوالے سے جو تشویش ہے جو اشتعال ہے وہ بھی ابھی آپ کو ان کی پریس کانسلس میں بھی نظر آ جائے گا ڈی ڈی آئی ایس پی آر کی بھی ابھی آپ اور ہم سن بھی لیں گے دیکھ بھی لیں گے ٹھیک ٹھیک بہت شکریہ زائد جنگوی صاحب سینئر انکر پرسن اور سینئر تذیعہ کار ہمارے ساتھ موجود تھے اپنا تفسرہ اور تذیعہ پیش کر رہے تھے آج کے اس فیصلے کے حوالے سے